بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں وحید اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وحید بائی یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ظالم ساس اور دو بینوں کا واقعہ بیان کریں گے شادی کی چند ہی مہین بعد ایک بہو امید سے ہو گئی اس نے کہا ماں مجھے ہسپتال لے چلیے یہ درد مجھے مار ڈالے گا ساس کے ذہن میں خیال آیا اور بیٹے کو بلایا اور بولی اس کی چرپائی کو اٹھا کر جانوروں کے چارے والے کمرے میں ڈال دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو صبح تک خود ہی مر جائیں گی دوستوں پھر اللہ تعالیٰ نے اسمان سے فرشتے بیجیں اس کی مدد کیلئے دوستوں یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائیں گا بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا دوستوں شادی کی پہلی رات گڑیا رات کو گنگٹ اڑے حویلی کی کمرے میں پریشانی کے عالم میں سہمی بیٹی یاد کر رہی تھی کہ جب چودری صاحب اس کا اور اس کی چھوٹی بین کا ہاتھ مانگنے آئے تھی اور اس کے والد صاحب بولا نہیں بھائی تم بہت امیر ہو اور میں غریب ہوں اپنی بیٹیوں کا رشتہ تیرے دونوں بیٹوں سے کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس عزت کے سوا کبھی روکی سوکی مل گئی تو کالی ورنہ ہم رات کو صبر شکر کر کے سو جاتے ہیں دوستوں چودری صاحب نے اپنے چھوٹے بائی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا اے چھوٹے کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے دیکھ میں تیرا بائی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری رشتہ داری مزید پروان چڑھیں ویسی بھی میری کوئی بیٹی نہیں تھی اسی لئے میں نے ہمیشہ تیری ہی بیٹیوں کو اپنا بیٹیاں سمجھا پر پتہ نہیں تو کیوں نہیں سمجھتا مجھے ان پیاری اور تہذیبی آفتہ بیٹیاں اور کہاں ملیں گی دوستوں چودری صاحب کی اس دلیل پر لڑکی کا والد صاحب بولا بائی تو میری لئے باپ کی جگہ ہے لیکن پھر مجھے ڈر یہ ہے کہ میری غربت ہماری پیار کی میٹاس کو پیکا نہ کر دے میرے پاس اپنی بیٹیوں کو دینی کیلئے عزت کے چادر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے چودری صاحب اس بات پر نراز ہو گیا اور بولا تجھ سے جہیز کس نے مانگا ہے میں تجھ سے بیٹیاں مانگنے آیا ہوں دیکھ اپنی جولی تیرے آگے پہلاتا ہوں پلیز یار مجھے خالی مت مرنا میں بڑے مان سے تیرے پاس آیا ہوں میرے عزت کی لاج رکھ لیں لڑکی کے والد صاحب نے چودری صاحب کو اٹھ کر گلے سے لگایا اور پھر بہت رویا روتی ہوئے بولا بائی مجھے شرم آتی ہیں کہ میں تجھے خالی ہاتھ لٹا دوں اسی لیے میں نے اپنے دونوں جگر کے ٹکڑے توجہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہیں لیکن خیال رکھنا کہ ان کو کچھ ہوا تو میں جیتی جی مر جاؤں گا دوستوں دوسری طرف چودری کے گھر میں ماتم جیسی حالت ہو گئی تھی کیونکہ اس کے بیوی کبھی بھی غریبوں سے ملنا جلنا اچھا نہیں سمجھتی تھی لیکن چودری کے حکم کو ڈالنا موت کو دعوت دینے جیسا تھا اسی لیے سادگی سے شادی کی رسومات ادا کی گئی اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بیٹوں کی کان برتی کہ ان غریبوں سے تمہاری شادی کر کے چودری صاحب نے اچھا نہیں کیا پورے گو میں ہماری ناک کٹ گئی ہیں اور تو اور عورتیں تو باتیں بناتی ہیں کہ چودری صاحب کو کسی نے رشتہ نہیں دیا اسی لیے غریب گھر میں اپنے بیٹوں کی شادی کر لی ہے اور شادی کے بعد گڑیا اور اس کی بین پر ہمیشہ ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے دوستوں جب چودری صاحب گھر پر نہ ہوتے تو تمام نکروں کو چھٹی دی دی جاتی اور سارا کام ان دونوں بینوں سے کروایا جاتا تھا تاکہ یہ خود یہاں سے باگ کڑی ہو دوستوں شادی کے چند ہی مہینوبات گڑیا امید سی ہو گئی دیکھتی ہی دیکھتے ساس کا ظلم بڑھتا رہا اور بچی کی پیدائش کا وقت آ گیا گڑیا رات کو بہت زیادہ تکلیف میتی اس نے چلاتی ہوئی کہا ماں مجھے ہسپتال لے چلیے یہ درد مجھے مار ڈالے گا یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی دوستوں صاحب روبدار آواز میں بولی خبردار مجھے ماں بولا زبان کین چلوں گی تمہاری پھر ایک دم سے ساس کے ذہن میں خیال آیا اپنے بڑے بیٹے کو بولایا اور بولی اس کی چرپائی کو اٹھا کر جانوروں کے چارے والے کمرے میں ڈال دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو صبح تک خود ہی مر جائیں گی کیونکہ اس کا پہلا بچہ ہونے کوہیں اگر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا تو یہ زیادہ دیر تک تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گی خود ہی مر جائیں گی اور ہماری جان بھی چھوٹ جائیں گی دوستوں ماں کی حکم پر چودری کے بڑے بیٹے نے اپنی بیوی کو چرپائی سے اٹھا کر جانوروں کے چارے والے کمرے میں بچا دی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا جون کے گرم ترین رات تھی چارے سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے کمرے میں بہت زیادہ گرمی تھی دوستوں لڑکی کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا لڑکی پہلے چیخی اور چلائی کہ میرا دم گوٹ رہا ہے خدا کیلئے مجھے یہاں سے باہر نکالو لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے کہ صبح تک تو یہ مر ہی جائیں گی دوستوں لڑکی کو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی آسرہ نہیں ہے لڑکی نے اپنا سر سے چادر اتاری اور دونوں ہاتھ پلا کر تکلیف کی حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگی کہ اے میرے مالک مجھ پر رحم فرما اے میرے پاک وردگار میرے حال پر رحم فرما مجھے تیری سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جو سن سکتا ہے تو ہی مجھ پر رحم فرما دوستوں آہستہ آہستہ لڑکی کی آواز دیمی ہوتی چلی گئی تحجد کے وقت بلکل خاموشی چاہ گئی تھی تو جا کر نکرانی نے مالکن کو بتایا کہ اب کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے مالکن خوشی سے بولی اس کا مطلب وہ سچ میں مر گئی ہیں چلو اب تم بھی آرام سے سو جاؤ صبح دروازہ کھولیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو دوستوں صبح مالکن اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چارے والے کمرے میں گئی تاکہ لڑکی کی لاش کو باہر نکال سکیں جب لڑکی کے شوہر نے کمرے کا دروازہ کلا تو سب کے سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لڑکی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی ساس یہ دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئی بہو کو بالوں سے پکڑ کر کنجتی ہوئی بولی ارے بتا کس نے تیری مدد کی ہیں کمرے کی چابی تو میرے پاس تھی پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا بتا اس کا پیٹ کا نارا کس نے کاتا بتاتی کیوں نہیں آخر اس کو صاف کس نے کیا ساس کی سوال پر لڑکی مسکراتی ہوئی بولی یہ میرا اور اللہ تعالی کا معاملہ ہیں بے شک بہت رحم کرنے والا ہیں دوستوں لڑکی کی جواب پر لڑکی کا شوہر ایک دم سے آگے بڑا اور ماں کو بیوی سے پرائے دکا دیتی ہوئے بولا ماں خبردار جو میری بیوی کو ہاتھ لگایا کیا تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ معوجزہ ہیں اب تو بھی اللہ تعالی سے ڈر اور اللہ تعالی سے معافی مانگ لے یہ کہتی ہوئے اس نے اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور بولا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے میں ماں کے باتوں میں آ کر بیک گیا تھا دوستوں بیوی اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئے بولی کہ جا تجھے اللہ تعالی کیلئے معاف کر دیا ہے کہتے ہیں کہ آج بھی سارے گوہ میں مشہور ہیں کہ لڑکی نے فرشتے دیکھی ہیں دوستوں وہ کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تعالی ہوتا ہے اسی لئے کبھی بھی اکیلے پن اور تنہائی سے گبرا کر پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمارا رب ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہماری شہراک سے بھی قریب ہیں اسے اگر پکارا جائیں تو اپنے بندے کو ضرور جواب دیتا ہے دوستوں اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ نے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اس سے صرف اپنے پاس تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس ویڈیو کی ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوست احباب تک بھی بہت آسانی پہنچ جائے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ